تو اسلام علیکم گائز کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج آپ کے لیے ایک اور خوبصورت ویڈیو لے کے آیا ہوں ویڈیو ہے گل گل سے ہمزہ تک کی کہ ہمزہ کا سفر کیسا ہے ہمزہ کا روڈ کیسا ہے اور کتنی ٹائم میں آپ ہمزہ پہنچ سکتے ہیں تو جیساں آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں روڈ بہترین ہے پوری ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک تو ایک مجھے پتہ ہے ہمیشہ آپ میری ویڈیو پہ کر دیتے ہیں تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا تو یہی ہے عام روانہ ہے ہمزہ کی طرف ہمزہ جو ہے آج کل جو ہے سب سے بیسٹ جو ٹورسٹ ٹریکشن ہے نا وہ ہمزہ ہے کیونکہ یہاں پہ گرنی بہت ہے اور یہاں پہ سپیشل ہی ہے کہ گلگت کی نسبت ہمزہ کا جو ویدر ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور پلیزنٹ ویدر ہے خوبصورت ویدر ہے اور سپیشل ہی جو آج کل وہاں پہ آپ کو فروڈ دیکھنے کے لئے مل رہا ہے وہ ہے فروڈ چیری کے گارڈن ہے چیری اور خوبانی یہ دو چیزیں فروڈ ایسے ہیں جو ابھی آپ کو ہمزہ میں کھانے کے لئے بھی ملیں گے اور دیکھنے کے لئے بھی ملیں گے تو آپ نے ویڈیو کو جو ایس کپ نہیں کرنا ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اور روڈ آپ کو سارا دکھائیں گے کہ روڈ کیسے ہیں اگر آپ کلگت سے سفر کرتے ہیں دو وڑ زنزہ کی طرف اور پھر آپ کتنے ٹائم میں پہنچ سکتے ہیں راستے میں کون کون سی ایسی جگہ ہیں جن کو آپ وزر کر سکتے ہیں اور اپنا جو پچرز ہیں وہ لے سکتے ہیں اور اپنے کیمبروں میں کیپچر ان کو کر سکتے ہیں اپنے لئے مموریبل مومنٹ جو ہیں وہ ان کو اپنے کیمروں میں آپ بند کر سکتے ہیں تو ویڈیو کے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آنے والا ہے روڈ ٹرپ ہے یہ ایک اور آپ انجوائے کریں گے روڈ کا بھی آپ کو تھوڑا ایڈیا ہو جائے گا کہ جی ہنزہ گلگت سے ہنزہ جو ہے وہ روڈ کیسے اور سفر کیتنا ہے یہ ساری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کے لئے ملے موسیقی 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 یہ ایک سٹاپ پوائنٹ بھی ہے لوگ یہاں پہ آگے روم کے تھوڑی دیر اپنے آپ کو ریفرش کرتے ہیں اور یہ آگے نکل جاتے ہیں تو یہ جگلوٹک بزار ہے جی جگہر کا نام ہے بزار ہے یہاں پہ ہر قسم کی آپ کو ڈرائی فروٹس مل سکتے ہیں میٹ وغیرہ آپ کو یہاں سے مل سکتا ہے یہاں پہ روک کے آپ کسی اچھے سوٹر میں بیٹھ کے چائے وغیرہ کافی وغیرہ پی سکتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی جو ہے نکل صورت یہ بزار ہے اور موسیقی یہاں پہ ناچاتے ہوئے بی بریک لگانے ہی پڑ جاتی ہے کیونکہ جب آپ آ رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم بزار میں ڈر ہو چکے ہوئے ہیں تو یہ ہے کہ یہاں پہ فروٹس مل رہے ہیں فریش فروٹس ہیں اور یہاں پہ ہر چیز جو آپ کو ضرورت کی ہے وہ یہاں سے اویلیبل ہو سکتی ہے کیونکہ یہ مین بزار ہے مین بزار جگلوڈ ہے جو ہم کھروس کر رہے ہیں ابھی یہاں پہ اور یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ضروریات زندگی کے اشیاں ساری یہاں پہ اویلیبل ہیں آپ یہاں سے بائے کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹاؤڈ فش کے فارم بھی ہیں اور وہ بھی اگر آپ ویزر کرنا چاہے ہیں تو ٹاؤڈ فش بھی یہاں پہ جو ہے ان کی فارمنگ بھی کی جاتی ہے یہ بلکل بزار کے ساتھ ہی ہے نیچے آپ کو بھی ویزر کر سکتے ہیں یہاں پہ اور یہاں کا لوگ بہت اچھ ہیں جسرا میں نے بتایا ہے وہ آپ کو منا بھی نہیں کریں گے کیونکہ اس کے بعد بزار کے بعد پھر آگے کافی ٹائم تک کوئی بھی مارکی کوئی بھی ایسی چیز نہیں آتی ہے کہ آپ کوئی وہاں سے بائیں کر سکیں تو یہ ایک مین بزار ہے یہاں سے آپ چیزیں بائیں کر سکتے ہیں تو ابھی میرا خیال ہے کہ کوئی ہلکی سی بارش پر شکل ہو گئی ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو خفی زیادہ تیز ہے لیکن یہاں پہ بارش بھی ساتھ ساتھ تھوڑی ہونا شکل ہو گئی ہے تو ویدر جس طرح میں نے بتایا ہے لو یعین کے ویدر بہت خوبصورت ویدر ہے اور خوبصورت یہاں کی مناظر ہیں خوبصورت یہ ایریا ہی بہت خوبصورت ہے اور میں آپ کو پث گبتہوں مجھے جو بہت زیادہ شکل ہے اور میں ہے نہ اس ایرئے کو سمجھیں کہ دل جان سے محبت کرتا ہوں سو چاہتا ہوں کے باس یہاں پر ہی رہے ہوں کیونکہ یہاں کی خوبصورت ویوز ہیں خوبصورت جو達 ریورز ہیں اور ندیایں ہیں یہاں پہ لیکس ہیں وہ لیدہ ہی ایک جو ہے آپ کو سرور ملتا ہے اسے اور آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ آپ ان سب کو چھوڑ کے جو ہے وہ واپس جا سکے موسیقی 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 ہے وہاں پر بوٹنگ کوئنٹ آجاتا ہے ووڑنگ کوئنٹ لازمی وہاں پر بوٹ کریں اس کے ساتھ آگے حسینی بریج آتا ہے حسینی بریج کے ساتھ پھر آگے پاس سکونز آجاتے ہیں وہ بھی ایک خوبصورت جگہ ہے پھر اس کے علاوہ اوپر ایک بورت لیک آجاتی ہے بورت لیک جو ہے وہ بھی خوبصورت جگہ ہے دیکھنے والی جگہ ہے تو آپ وہ بھی لازمی بیزر کریں بہت ہی کمال کے خوبصورت ویوز ہوندا وی بھی آتے ہیں تو میں یہ آپ کو ویڈیو جو دکھا رہا ہوں گاڑی سے ہی شو کروا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت شوٹ تھا اور میرے پاس ٹائم بھی کم تھا اور میں نے بہت ساری جگہیں ابھی وزر بھی کرنی تھی تو اس وجہ سے جو ہے میں نے بس آپ کو گاڑی سے ہی اس کا ریویو کروایا ہے کہ روڈ کیسے ہیں اور یہاں کے راستے میں ویوز کیسے ہیں یہ ساری چیزیں جب آپ آم روڈ ہوں گے تو آپ تو جہاں پہ بھی بریک لگا کے تو اس ویو کو اپنے گامروں میں کچھر کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی